اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ایک مخلص انسان کا ہے جو کاشان نام کے گاؤں میں رہتا تھا اس شخص نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر حج پر جانے کا ارادہ کیا لیکن جب وہ لوگ نجف پہنچے تو یہ شخص سخت بیمار پڑ گیا یہاں تک کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا جب اس کے دوستوں نے دیکھا کہ یہ اب اور آگے سفر کرنے کے قابل نہیں رہا تو انہوں نے اس شخص کو ایک مومن کے پاس چھوڑ کر اپنا سفر جاری رکھا یہ مومن امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے حرم مبارک کے نزدیک ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا وہ روز صبح اس بیمار شخص کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے تھے رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے ایک دن اس بیمار نے مومن سے کہا میں ایک جگہ رہ رہ کر تھک گیا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے باہر لے جائیں اس مومن نے اس بیمار کو مدد کرتے ہوئے گاؤں کے باہر ایک جگہ لے گیا یہ جگہ مقام حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام سے منصوب تھی یہاں ایک تھنڈا پانی کا چشمہ بہتا تھا اس مومن نے اس بیمار کو ایک پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور پھر وہ چشمے میں اپنے کپڑے دھونے لگا اس کے بعد انہوں نے دھولے ہوئے کپڑوں کو ایک پیڑ کی ڈال پر سکھا دیا اور اکیلے جنگل کی سہر کے لیے نکل پڑا یہ بیمار شخص اکیلے پیڑ کے نیچے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا کس طرح وہ ٹھیک ہوگا وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچھا پر اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان اس کے قریب آیا اور سلام کیا اور پھر ایک طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگا بعد نماز وہ نوجوان اس بیمار شخص کے قریب آیا اور اس کی خیریت دریافت کی یہ بیمار شخص نے آجزی سے جواب دیا میں بہت مصیبت میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس درد سے نانجات دلاتا ہے اور نہ ہی مجھے موت دیتا ہے یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان نے کہا کہ تمہاری دونوں باتیں سچ ہو جائیں گی اور پھر وہ نوجوان آنکھوں سے اوجھل ہو گیا کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس بیمار نے دیکھا کہ وہ کپڑا جو پیڑ کی ڈالی پر سوک رہا تھا زمین پر آگیرا ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین پر آگیرا وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا اس کپڑے کو اٹھایا دوبارہ چشمے میں لے جا کر دھویا اور پھر سے اسے سکھا دیا تب اچانک اسے خیال آیا میں تو بیمار تھا اور چل پھر نہیں سکتا تھا تو میں نے یہ کام کس طرح انجام دیا یقیناً وہ خوبصورت نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام زمین علیہ السلام تھے اور یہ جگہ بھی تو انہی کے نام سے منصوب ہے کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ بیمار پڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا اس طرح امام زمین علیہ السلام کی دونوں پیشنگوئیاں پوری ہوئیں اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ غیبتِ قبرہ کے دور میں ہمیں امام زمین علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے لیکن جب امام چاہیں تب لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے امام کو دیکھیں اور پہچان بھی لیں دیکھا بچو کس طرح اس شخص کو امام زمین علیہ السلام سے ملنے کا شرف حاصل ہوا آئیے ہم دعا کریں پروردگارہ ہمیں ان کے نورانی چہری کی زیارت عطا فرما موسیقی